وَبَعْدُ فَحُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْقِهِ وَنَفَسِ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ فِي الْقُرْآنِ فِي صُرَةِ الْفُرْقَانِ يَا بَيْلَتَ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَزَلَّنِي أَنِ الزِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّكُمِ التَّحَذُ حَازَ الْقُرْآنَ مَحْجُورًا حمد و سنہ مالی کے کائنات بہدہو لا شریح کی پاک ذات کے لئے خاص ہے ہما قسم کی تعریف توصیف اللہ مالی کے کائنات کے لئے مختص ہے صبح و مساء شام و سہر لیل و نہار ہر آن ہر گڑی ہر ساعت ہر پل اسی کی توحید اور وحدانیت کا ڈنکہ بج رہا ہے عالم کائنات اور کل عالم کی ہر ہر شئے اس کے مطلقاً ایک ہونے کی گواہی دیتی وحدہو لا شریح ہے اللہ کل شہین قدیر ہے فعال لِمَا یُرید ہے صبح ان قدوس ہے رب الملائی کا توروح ہے اللہ حاضل قیاس ہما قسم کی تعریف توصیف جملہ خصوصیات جملہ خوبیاں اللہ پاک جلہ شانہو کے لئے سزاوار ہیں بعد ازاں لا تعداد و بے شمار انگی ندرد و سلام میرے آپ کے آقا کریم سید الاولین والاخرین امام المتاقین سید الساجدین والراکعین والخاشعین صاحب صفاء و باصفاء نبی جود و سخا امام فهم و زکا مسومن الخطا پوری کائنات کے امام اور سردار پیغمبر امام العائمہ سراج العمہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اللہ تعالیٰ میری آپ کی طرف سے لاکھوں کروروں عربہ عرب درد و سلام کی برکھائیں نازل فرمائے جائے آمین سورہ فرقان میں سے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں انیس ماس پارہ ہے اور سورہ فرقان پچیس نمبر سورہ انیس نمبر پارہ اور پارے کا پہلا صفحہ اللہ پاک جللہ شانہو نے ایک منظر یہاں بیان کیا روز قیامت کا اور ذکر کیا اس بدنصیب کا کہ جس نے زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو اور آپ کے راستے کو چھوڑا اپنی مرضیاں اور اپنی دوستیاں پالی ایسے لوگوں کو دوست بنایا جن لوگوں نے اس کو اللہ کے راستے سے اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹا دیا اللہ پاک جللہ شانہو نے یہ ساری منظر کشی کی ہے آیت نمبر ستائیس اٹھائیس انتیس اور تیس تک اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعُزُّ الزَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ اس دن انسان ظالم اپنے ہاتھ کٹے گا ہاتھ کٹ کٹ کے کھائے گا يَكُولُ يَا لَيْتَنِ اور کہے گا اے کاش اتحستو مَا الرَّسُولِ سَبِيلَ کاش کہ میں نے اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنایا ہوتا یعنی یہ خواہش کا اظہار کرے گا کاش کہ میں نے اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنایا ہوتا ان کے ساتھ چلا ہوتا یہاں مالک کائنات نے انسان کو اس انسان کو ظالم کہا ہے جو اپنی زندگی میں رسول کے طریقے سے منحرف ہو جائے قرآن کی یہ آیت نص ہے اور ایک پورا منظر بیان کر رہی ہے کہ اللہ نے اس کو ظالم کا لقب دیا ہے ظالم کون ہوتا ہے ظالم کی تعریف یہ کی ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے خود حدیث میں بھی اور عرب لوگت والوں نے بھی ظالم وہ ہوتا ہے جو کسی شیعہ کا حق مارے کسی کا حق تسلیم نہ کرے یا کسی کو وہ حق دے دے جو اس کا نہیں ہے کسی شیعہ کو اٹھانا اصل جگہ سے اور اٹھا کر اس جگہ پر رکھ دینا جس کی وہ اہل نہیں اس عمل کو ظلم کہا جاتا ہے اب یہ ظلم کئی طرح سے ہو سکتا ہے ایک ظلم ہوتا ہے عبادات میں ایک ظلم ہوتا ہے معاملات میں ایک ظلم ہوتا ہے انسان کے اپنی زندگی میں عامال میں ہر وہ شیعہ جس کی حق دار نہیں ہے اس کو وہ حق دینا اور کوشش کرنا یہ ظلم ہے اس لئے شرق کو ظلم عظیم کہا گیا ہے صورت لقمان میں انہ شرق لظلم و نظیم اس لئے کہا گیا کہ مشرق جس کی پوجہ کرتا ہے اس کو وہ حق دیتا ہے جو خالص اللہ کا ہے اللہ کا حق وہ صفات کسی مخلوق میں شامل کرتا ہے اس لئے اسے شرق کہا جاتا ہے ظلم کہا گیا ہے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے اللہ نے جہاں مجھے رکھا ہے میں اس جگہ سے خان وہاں کوشش کروں ہٹنے کی جان بوجھ کر اور اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہوں یہ بھی ظلم ہے اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا دل کو مطمئن نہ کرنا اور اس تقسیم کے خلاف اپنا ذہن بنانا عقیدہ بنانا نظریہ بنانا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے ایک شکل ظلم کی یہ بھی ہے اللہ پاک جلال شاہ نہون جو ہمارے لئے زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کیا ہے وہ طریقہ بہترین طریقہ ہے کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کے ساتھ جو جڑتا ہے کبھی ناکام نہیں ہوتا سنت رسول اللہ کے ساتھ جو جڑتا ہے کبھی ناکام نہیں ہوتا کبھی ان دونوں نے ناکامیوں کے راستے نہیں دیکھے بندہ دونوں کو چھوڑے اور اپنی مرضی کے ساتھ چلے میں کہہے ہیں نہیں جہاں قرآن مجھے کھڑا کرتا ہے وہاں میں کھڑا نہیں ہو سکتا کیوں میری مجبوریاں ہیں میں قرآن کی بات نہیں مان سکتا اس لیے کہ میرے ساتھ مسائل جڑے ہوئے ہیں اگر میں قرآن کی بات مانوں گا اس کے مطابق کاروبار کروں گا کہاں سے کھاؤں گا میرے خرچے کیسے پورے ہوں گے تو میرے بال بچوں کا اہل و اعیال کا کیا ہوگا اگر میں نے قرآن کے مطابق چلنا شروع کر دیا اپنے گھر والیوں کا اپنی عورتوں کو ہجاب کی تعلیم دینا شروع کر دی تو معاشرے میں کیسے چل پاؤں گا دنیا مجھے مار دے گی اگر میں نے قرآن کے مطابق عمل کرنا شروع کیا باتیں سچی ہیں قرآن کی دل تو مانتا ہے لیکن میں کیا کروں یہ ظالم دنیا نہیں مانتی یہ ہے قرآن کے ساتھ بے وفائی خالقِ کائنات کے احکام کے ساتھ بے وفائی اپنی مرضی وہاں پہ شامل کر دی جو اللہ نے پیٹرن دیا تھا اس کو چھوڑ دیا اپنا پیٹرن بنایا ہوا اپنا وضع کردہ اپنا خود ساختہ یا وہ دنیا کا بنایا ہوا اس کو اپنے لئے کافی سمجھا اس کو اپنے لئے باعث نجات سمجھا اس پر عمل کرنا شروع کر دیا یہ ظلم ہے اس نے بڑا ظلم کیا اس نے مالک کی باتوں کی نافرمانی کر کے اپنی بنائی ہوئی خود ساختہ ذہنیت کو اپنے لئے باعث نجات سمجھا اور اس کو میارے نجات سمجھا یہی ظلم کیا اس نے ظلم کی شرح سمجھئے اللہ پاک نے کیوں اسے ظالم قرار دیا ہے اللہ کہتا ہے کہ اس دن ظالم اپنے ہاتھ کٹے گا اس نے کیا ظلم کی ہے مالک اس نے قتل کی ہے اس نے لوگوں کے حق مارے اس نے اس نے بامال کی اس کا جرم کیا ہے جرم اس کا یہ ہے اس نے اللہ کے رسول کے راستے کی نافرمانی کی اس نے یہ سمجھا کہ رسول کا راستہ میرے لئے باعث نجات نہیں ہے یا رسول کا راستہ پیغمبروں کا راستہ انبیاء کا راستہ تھا کامیاب لیکن ان کے دور کے لئے تھا آج کے دور کے لئے وہ قابل عمل نہیں ہے اس لئے کہ دنیا بدل گئی اب نجات کے طریقے اور ہیں دنیا کے رنگ بدل گئے ہیں دنیا کے انداز بدل گئے اتوار بدل گئے طریقے کار بدل گئے رہنسہن بدلے ہمارے کاروبار بدلے ہمارے لیندین بدلے ہمارے سٹیٹس ہمارے کپڑے ہمارے تعلقات ہمارے مزاج سب کچھ ہی بدل گیا ہے قرآن تو بات کرتا ہے چودہ سو سال پہلے کی شریعت بات کرتی ہے چودہ سو سال پہلے کی اس دور میں قرآن کیسے قابل عمل ہے اللہ کے نبی کا راستہ کیسے قابل عمل ہے ہاں اگر قابل عمل ہے بھی تو صرف نماز کی حد تک نماز ان کے مطابق بڑھوں گا جو زکاة کا طریقہ آپ نے بیان کی اس کے مطابق زکاة دے دوں گا جو حج کا طریقہ آپ نے بیان کی اس کے مطابق حج بھی کر لوں گا روزے کے جو حکامات وارد ہوئے ہیں اس کے مطابق روزہ بھی رکھ لوں گا رسول کا راستہ لے کر ساتھ زندگی میں چلانا اتنا آسان کام نہیں ہے بڑا مشکل کام ہے کیوں کہ دو چیزوں میں سے ایک کا انتحاب کرنا پڑے گا یا تو رسول اللہ کی محبت کو اور آپ کی نسبت کو اور آپ کے ساتھ تعلق کو اور آپ کی اطاعت کو اوپر کرنا پڑے گا ترجیح دینا پڑے گی اور باقی تمام چیزوں کو اطاعت رسول کی چھتری میں لے کے آنا پڑے گا کرنا تو یہ پڑے گا ماں باپ رشتہ دار بہن بائی دوست خویش اکارب لیندین والے کاروباری پارٹنر دنیا والے ہمسائے جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ سب لوگ وہ سب محالفت میں کھڑے ہوں گے لیکن مجھے کرنا کیا ہے مجھے اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی چھتری سب سے اوپر کر کے ان تمام کو اس چھتری کے نیچے لے کے آنا ہے یہی مجھے نہیں ہوتا میں کر نہیں سکتا اس لیے کہ جب میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں تب مضامت ہوتی ہے تب مقابلہ ہوتا ہے کبھی بیوی آڑے آتی ہے کبھی کوئی خاندان کا چچا آڑے آ گیا کبھی اپنی اولاد آڑے آ گئی سنت ایک طرف چھوڑ گئی طریقہ مصطفیٰ ایک طرف رہ گیا اولاد کی بات کو ترجیح ہو گئی بیوی کی بات وزنی ہو گئی رشتہ داروں کی بات مانی گئی قوم قبیلہ جیت گیا اللہ کے رسول کا طریقہ اللہ اکبر کبیرہ وہ میں نے ہار دیا یہ ہے اللہ کے رسول کے راستے سے منحرف ہونا اسے قرآن ظالم کہتا ہے ظلم ہے بہت بڑائی جس نے بچانا ہے جس کے ساتھ تعلق ہونا ہے جس کے ساتھ قدم قدم پر واسطہ پڑنا ہے روز قیامت جس کے شفاعت کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے جس کے ہاتھوں سے جامع کوسر پینا ہے دنیا تھوڑی سی دنیا میں اسی کے طریقے کو زبا کر کے اسی کے طریقے کی محالفت کر کے ہم کون سا پہاڑ فتح کر رہے ہیں ہم نے کون سا تیر مارا ہے ہم نے کون سی کامیابی حاصل کی جس کے ساتھ واسطہ قدم قدم پر ہے خوشتوں سے کرنا چاہیے تھا اور جس نے آج چھوڑ جانا ہے یا کال چھوڑ جانا ہے دنیا نے بچاری نے اس کو خوش کرنے کے لئے اللہ کے رسول کو نراز کر دی قرآن یہ سارا جو میں نے آیت قرآن پڑھی یہ ساری یہی منظر کشی کر قرآن نے کی سورہ فرقان ہے پچیس نمبر سورہ ہے انیس نمبر پارا ہے پہلہ ہی صفحہ ہے اللہ فرماتا ہے ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اپنے ہاتھ کیوں ہاتھوں کی بات کی ہوئی سارے کسب تو ہاتھوں سے ہوتے ہیں نا بھئی انسانی عمال میں بڑا حصہ ہاتھوں کا ہے ہاتھوں سے جو اس نے برے کام کیے تھے محصیت رسول کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آپ کے حکامات کو قربان کیا تھا تباہ کیا تھا کٹا تھا زباہ کیا تھا ہاتھوں سے کیا تھا یہی ہاتھ کھائے گا یہ ہاتھ بڑے مبارک ہیں اگر اللہ کے رستے میں چل پڑے بڑے ہی یہ ظالمات ہیں اگر اللہ کے راستے کی نافرمانی میں استعمال ہونا چروع ہو جائیں ہاتھ میں انگلیاں بھی آتی ہیں کی نہیں انگلیوں کے پوڑ بھی آتے ہیں کی نہیں جوڑ بھی آتے ہیں کی نہیں لفظ ہاتھ اللہ نے کل بیان کیا اجزاء اس کے اندر ہیں اشارہ یہ ہے وہ گناہ جو انگلیوں کے پوروں کے ساتھ بھی کی ہے پوروں کے ساتھ بھی وہ بھی اس میں شامل ہیں ہم نے سمجھا کوئی دیکھنی رہا ہم نے سمجھا کہ میں تو تنہا ہوں اکیلا ہوں ہم نے سمجھا کہ رات کی تاریخی ہے ظلمت شب ہے کون دیکھ رہا ہے میں نے سمجھا کہ میں تو چار دیواری میں میں نے یہ سمجھا کہ میں اپنے کمرے میں ہوں بند کمرے میں کوٹری میں ہوں کون دیکھ رہا ہے مجھے اللہ اکبر کبیرہ یہی تو ایمان ہے کوئی نہ دیکھے ساری دنیا سو گئی کل عالم سو گیا مالی کے کائنات جو ہی ان قیوم ہے وہ زندہ ہے قائم ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے یہ ہاتھوں کے پور اس دن کاٹے گا ان کو انسان اور کیا کہے گا قرآن اعلان کرتا ہے کاش میں نے رسول کے راستے کو اپنایا ہوتا اللہ کے نبی کے راستے ابھی لمبی تفصیلی بات ہے میں آگے بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کاش میں نے اللہ کے رسول کے راستے کی پیروی کی ہوتی اب سمجھ میں آیا کہ کامیاب راستہ تو ہو تھا جو اللہ کے رسول کا تھا جس کو دنیا والے حلقہ سمجھتے تھے دکیا نوسی سمجھتے تھے پرانا فیشن سمجھتے تھے اس کو قدامت پرستی کا تانہ دیتے تھے حقیقت میں یہ ہے اللہ کے نبی کا راستہ ہی کامیابی کا راستہ تھا میرے نبی پاک کے راستے میں آپ کی سنت میں ایک بڑی خوبی ہے بے شمار خوبیاں ہیں لیکن ایک خوبی جو بڑے علماء نے بیان کی کہ پوری کائنات قیامت کی دیوار تک آنے والا بندہ بھی اگر اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہے گا اس کے لئے مشکل نہیں ہوگا یہ بڑی خوبی ہے آپ کی سنت کے پیکر میں ڈل جانا انسان کے لئے آسان بنایا گیا ہے فطرت میں اس کو قبول کیا گیا ہے اسے قبول کرتی ہے انسان کی فطرت سنت کی پیروی کو آسان کر دیا گیا ہے اللہ نے اپنے حبیب پیغمبر کا طریقہ آسان فرما دی ہے قیامت تک کوئی بندہ بھی آپ کی عمل کرنا چاہے ہو نہیں سکتا کہ انسان سے عمل نہ ہو اور دوسری بات جو اس سے بڑی خوبی ہے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے ابن القیم علیہ رحمت پر اکثر میں ان کے حوالے پیش کرتا ہوں اس لئے کہ جس قدر سنت اور صیرت کا گہرہ مطالعہ محدثین میں سے ان کا ہے نا شاید کسی کا ہو وہ فرماتے ہیں کہ سنت کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے آپ آج بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں جو عمل کرے گا خواب و دنیاوی لحاظ سے کسی بھی بڑے سے بڑے مقام پر کیوں نہ ہو علم و فضل کا بادشاہی کیوں نہ ہو عقل و شعور کا فہیمی کیوں نہ ہو بڑا سیاستدان ہو جتنا مرضی بڑے سے بڑے عوضے پر ہو آپ اسے پوچھ کے دیکھیں وہ کہے گا سنت پر عمل کرنے سے دل کو اتمنان ملا ہے سکون ملا ہے یہ وہ سکون ہے جو کسی اور کی پیروی میں نہیں اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر کی اپنے حبیب پیغمبر کی تباہ میں رکھا رسول کا راستہ کیوں اپنانا چاہیے اگر آپ دین کی تمام تعلیمات کو چھوڑ بھی دیں دنیا کے فائدہ ہی گرنا شروع کر دونا تو دل گواہی دے گا کہ ہاں رسول کا راستہ نبی کا راستہ بہترین راستہ ہے صرف دنیا کے فائدہ ہی یہ بتانے کے لئے کافی قرآن اسی وقت کو اعلان کرتا ہے لیکن اس دن کا رونا کسی کام نہیں ہوگا وہ تو دنیا میں تھا کوشش کرتا محنت کرتا قبول کرتا سنت کو نافذ کرتا اللہ پیغمبر کے طریقے کو قبول کرتا اپنی زندگی میں جگہ دیتا اس کے مطابق عمل کرتا اب تو دنیا ختم پیچھے رہ گئی اب تو قیامت کا دن ہے آج اب سوائے پستاوے کے اور ڈٹے پستاوے کے پریشانی کے اور کوئی کچھ ہاتھ نہ آئے گا اور کہے گا انسان کاش میں نے اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنایا ہوتا یا ویلاتا لیتانی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش میں نے فلان فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا یہ بڑا ایک اشارہ ہے کہ سنت کو تباہ کرنے میں اللہ کے پیغمبر کے راستے سے روکنے میں جو بڑی وجہ ہے نا جو قرآن بیان کرتا ہے وہ ہیں دوستیاں وہ محفل جو مجلسیں ہیں وہ آپ کے ارد ارد پائے جانے والے لوگ سوپتیں یہ بڑا اہم کردار دا کرتی ہیں بعض وقت انسان فطردن نیک ہوتا ہے اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے تقویہ ہوتا ہے پریزگاری ہوتی ہے لیکن مارا جاتا ہے اپنی مجلسوں سے آ کر اس کے دوست عباب صحیح نہیں ہوتے اس کے اردگرد رہنے والے لوگ صحیح نہیں ہوتے اس بندے کو چاہیے اپنی دوستی کرنے سے پہلے ضرور دیکھیں کن کے ساتھ میری اٹھک بیٹھا گیا میری شیڈنگ کہاں ہوتی ہے رات کو بارا بارا دو دو بج تک کٹھے بیٹھا جاتے ہیں کرتے کیا ہیں آخر کوئی دین کی بات ہوئی ہے کوئی دنیاوی فائدہ کی بات ہوئی ہے اگر تو ہو رہا ہے بھائی تو بیٹھ اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو ذرا دیر کو اپنی اس وقت کا حساب لگا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پانچ پانچ چھے گھنٹے دوستوں کے انجمن کو دیئے مجھے فائدہ کیا وہ کہیں یہ سارا میرا وقت خطرناک خاتے میں تو نہیں جا رہا روزی قیامت کہیں مجھ سے اس کے بارے باز پرستو نہیں کر لی جائے گی دوست بنائیے اچھے بنائیے اچھی دوستی ہمیشہ انسان کو کامیاب کرتی یہ قرآن کیسے عجیب و غریب مضامین بیان کرتا ہے گویا کہ پوری انسان نے نفسیات کھول کے سامنے کر دی سنت کی اتباہ میں بعض اوقات انسان صرف دیکھا دیکھی اپنے حباب کے کہنے کی وجہ سے ان کی وجہ سے نئے کام شروع کر دیتا ہے آپ اس کی مثال یہ سمجھئے ابھی ہمارے ہاں چند دن پہلے ہی آہریشہ چللا تھا ماہ رمضان کا تاگر آتی تھی مسجد میں جو بھی آتے تھے لوگ کیا دیکھتے تھے سارے ہی کوئی تلاوت کندر مگن ہیں کوئی دعائیں مانگ رہا ہے کوئی معافل پڑھ رہا ہے خود بہت شوق پیدا ہوتا تھا میں بھی دو نفل پڑھ لوں میں بھی کوئی ایک سپارہ پڑھ لوں صوبت اثر چھوڑتی ہے انسان پر اس کا فائدہ ہوتا ہے اپنے آپ کو بھائیوں بزرگوں جوانوں بھائیوں بہنوں ضرور ایسی محافل کا حصہ بنائیں جن محافل میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی خواب مسجد کے محول میں ہوں یا مسجد کے محول سے کہیں باہر ہوں لیکن مسجد کا محول سب سے بہترین محول ہے بقیزہ محول اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم کرنے میں ماننے میں ایک بڑی وجہ ہماری صوبتیں بھی ہیں اور اللہ کے پیغمبر کی بات کو نہ ماننے میں بھی ایک بڑی وجہ ہماری صوبتیں ہیں ہماری مجالس ہیں شادیاں سادی ہو سکتی ہیں معاملات سنت کے مطابق ہو سکتے ہیں کاروبار سنت کے مطابق کیے جا سکتے ہیں لیندین کے معاملے طریقہ مصطفیٰ پر کیے جا سکتے ہیں ہوتا کیا ہے کھڑا کون ہوتا ہے وہ ہی دو چار ہمارے خاندانوں کے لوگ اور کھڑے ہو کر کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے ہمارا بنا بنایا ذہن خراب ہو جاتا ہے یہی وہ دوستیاں یہی وہ صوبتیں جن کو چھوڑنا ہے دنیا میں چھوڑ دوگے فائدہ ہوگا دنیا میں نہ چھوٹیں کمزور ہوگا جتنا کمزور ہوتے چلے جاؤ گے دنیا تو بڑی طاقتور ہے نا دنیا تو اتنا ہی تمہیں توا کرتی جائے گی ایک مسلمان معاہد کے لیے سنت کے ہتھیار سے بڑھ کر طاقتور کوئی ہتھیار نہیں سنت کا علم بلند کر لے پکڑ لے اپنے ہاتھ میں سنت کا تمسک کر لے یقین جانیں گے وہ دنیا کا طاقتور ترین آدمی ہیں ساری دنیا اپنی تمام تر طاقت کے باوجود اس کے سامنے صفر ہوگی کیوں اس کے پاس کیا ہے اس کے پاس سنت کی توا ہے اور صحابہ نہیں کر کے دکھائی صحابہ تو کسی سے ڈڑھتے نہیں تھے مروب نہیں ہوتے تھے خوف نہیں کھاتے تھے اس بات پر یقین تھا کہ جس شخصیت کی ہم پیروی کر رہے ہیں وہ شخصیت پوری کائنات میں سب سے آلہ و عرفہ ہے ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں آج افسوسناک معاملہ یہ شاید میرے دل میں داخل نہیں ہو رہی اپنے ذرا ایمان پر گوھر کیجئے اللہ کے نبی کے ساتھ جو محبت اور تعلق اور علفت ہے واقعی صحیح بھی ہے کہ نہیں کیا ہم اپنے آپ کو تسلیم کروانے میں یہ سو فیصد ہیں کہ میرے پاک پیغمبر کا راستہ سب سے بہترین نہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے ذرا دیو کا اپنے ایمان کا جائزہ بھی لیجئے کئی مواقعوں پر ہم سنت نیچے کرتے ہیں رسم و رواج اوپر کر دیتے ہیں سنت چلی گئے نیچے دب گئی رسم و رواج اوپر آگئے اور ایسا ان کا وزن پھر زندگیاں بیٹھ جاتی ہیں رسم و رواج اٹھاتے اٹھاتے بندے ختم ہو جاتے ہیں انسانوں کے زندگیاں انسان ہم کنار ہو جاتا ہے موت سے لیکن رسم و رواج سے جہان نہیں چھڑا سکتا ایک طریقہ ہے اللہ کے بعد پیغمبر کے طریقے کو زندگی میں لے آئیے پھر دیکھئے اللہ کتنے فائدہ دیتا ہے سب سے پہلا فائدہ دوکت دنیا کا خوف نکل جائے گا وَلَا يَخَافُونَ لُوْمَتَ لَائِمُ قرآن کہتا ہے انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروائی نہیں ہوتی جو کہتا ہے کتب پھرے میرے لئے میرے پاک نبی کا طریقہ سب سے بہترین ہے قرآن یہی ہاں منظر کشی بیان کر رہا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اُس دن کہے گا میں نے فلان فلان کو دوست میں بنایا ہوتا لَقَدْ أَزَلَّنِي آنِي ذِكْر بَادَعِذِ جَاعَنِي جس نے مجھے ذکر سے غافل کر دیا گمراک کر دیا مطلب قرآن سے شریعت سے حالانکہ میرے پاس یہ ذکر پہنچ چکا تھا علماء بیان کرتے تھے مولیوں سے بھی سنتا تھا مدرسین سے بھی سنتا تھا مجھے پتا تھا کہ حقیقت کیا ہے میں جانتا تھا کہ سچ کیا ہے اس کے باوجود بھی ہوتا کیا تھا مجھے میرے دوستوں نے میری صحبتوں نے میرے معاشرے نے مجھے گمراکیا وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ حَزُولَ اور شیطان تو انسان کو تباہی کرنے میں تولا ہوا ہے یہ ساری شیطانی کاروائیاں ہیں اپنے آپ کو بھائیوں بزرگ جوانوں جمعہ کا دن میں نے قید ہوا یہ بات عرض کی جمعہ کا دن اصلاح کا دن ہوتا ہے ہم یہ کٹھے بیٹھے ہیں نا اصلاح کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں متقلم بھی اصلاح کا محتاج ہے سامین بھی اصلاح کے محتاج اصلاح میں یہ باتیں اپنے آپ کو ہو رہی ہوتی ہیں متقلم حج سے محاطب ہو رہا ہوتے ہیں فائدہ ہو جاتا ہے سامین کا بھی اپنی زندگی کے راستے صحیح کیجئے قیامت کا پستاوہ بڑا سخت پستاوہ ہے بہت سخت ہے قرآن کہتا ہے آپ اسی بندے کو میرے پاک پیغمبر اللہ کے نبی کو خطاب ہو رہا ہے آپ اسی بندے کو ڈرا سکتے ہیں جو ذکر کی پیروی کرتا ہے یہ ڈر ایسے نہیں آتا آنکھوں سے آنسو یوں ہی نہیں بے پرتے جس آدمی کو احساس ہے کہ قرآن کیا چیز ہے جسے پتہ ہے کہ اللہ کا پیغام کی ویلیو کیا ہے جسے معلوم ہے کہ میرے مالی کا میرے حکم کس درجے میں ہے جو اللہ کے حکم کو سمجھتا ہے اس کو کوئی قیمت دیتا ہے قدر ہے اس کے دل میں ڈرتا وہی ہے ورنہ قرآن تو پڑھا جاتا ہے ہزاروں بندوں پر کتنے لوگ ڈرتے ہیں کتنے لوگ روتے ہیں ماہ رمضان میں قرآن پڑھے جا رہے تھے بڑی بڑی مساجدیں بڑے خوش الہان کاری لیکن چند لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے یا سمجھتے ہیں کاری صاحب اگر وہ ترجمے کے ساتھ آگاہ ہوں یا سمجھتے ہیں پیچھے کھڑے چند لوگ جنہیں پتا ہے کہ قرآن یہاں پر کیا کہہ رہا ہے وہ روتے ہیں ہزار آدمیوں کے ساتھ مسجد بری ہوئی ہے رونے والے پانچ یا چھے ہوتے ہیں کیوں؟ جنہیں سمجھ آتا ہے نا روتے ہوئی ہیں اسی کو آپ کا ڈرانا کامیاب رہے گا جو ذکر کی پیر بھی کرتا ہے جس کے دل میں رحمان کا ڈر ہے ذکر نصیقت بھی اسی پر کرتا ہے ذرا دیر کو میں بھی آپ بھی ہم سب اپنے دل کا اجازہ لیں قرآن سننے کے بعد ہمارے اندر کے دنیا کیوں تبدیل نہیں ہوتی کیوں نہیں بدلتی ہے یہ باہر کا اثر نہیں ہے باہر کی خامیہ نہیں ہے خطیب صاحب میں خامی نہیں ہے عالم صاحب میں خامی نہیں ہے یہ خامی ہے سننے والے کے اندر دل کی دل اتنا سخت ہو گیا رب کریم کے خوف سے جیسے دل خالی ہو چکا ہے پہلے دل میں اللہ کا ہو پیدا کر میرے بھائی میری بہن پھر قرآن کو سن پھر دیکھ ہر ہر لفظ تیرے اندر آگ لگائے گا جنجوڑے گا تیری ہڈیاں تبا کر دیکھ تیرے جوڑوں میں حلچل پیدا کر دے گا جب قرآن کی عظم دل میں ہوگی رحمان کی عظم دل میں ہوگی اللہ میرا آپ کا حامی و ناصری ہو جائے ہمارے اصل بات یہ ہے حالات بڑے ہی بڑے مخدوش ہو چکے ہیں یہ اندر کی دل کی باتیں ہوتی ہیں کفیات ہوتی ہیں جو جمعہ کے دن آ کر آپ لوگوں کے سامنے گوشت گزار کر دی جاتی ہیں اصل حالات بڑے حراب ہیں ایمانی کفیت دوبی ہوئی ہے دنیا پرستی غالب آ چکی ہے شہوت پرستی نفس پرستی وہ سب سے اوپر ہیں اسی لئے معاملات بھی حراب ہیں اسی لئے روزیاں بھی حراب ہیں کمائیاں بھی حراب ہیں اسی لئے لوگوں کے ساتھ تعلقات معاملات نے گھر بڑے اسی لئے گھروں میں سکون انکہ ہے ختم ہے یہی وجہ ہے کہ دل محتمنان کوئی نہیں یہی وجہ کہ علماء کے ساتھ رابطہ تعلق عزت کوئی نہیں یہی وجہ کہ قرآن سمجھ میں نہیں آرہا یہی وجہ کہ قرآن سینوں میں اتر نہیں رہا ہماری کفیت اللہ معاف کر دے اس کٹی پتنگ جیسی ہے جس کی دور کٹ چکی ہے اور وہ ہوا میں بس ہوا کے دوش پر ہی لہلہ آ رہی ہے جب تک ہماری دور قرآن کے ساتھ نہیں جڑتی اللہ کے نبی کے فرمان کے ساتھ نہیں جڑتی مکی مدنی سرکار کے ساتھ جب تک ہماری دور نہیں جڑتی ہمارا حال اسی کٹی پتنگ جیسا ہی ہے اللہ ہماری اصلاح کر دے اللہ ہمارے دلوں کو تبدیل فرماتے اللہ ہمارے قلوب کی اصلاح فرماتے اللہ ہمارے ایمان کی اصلاح فرماتے اللہ ہم سب بڑے کمزور ہیں تیرے بندے ہیں آجز ہیں یہ بے موسم کی بارشیں موسم اپنی ہاتھ سے نگل چکا ہے ہمائیں ہمارے خلاف چل پڑی ہیں پتہ ہے ہمیں یہ سارا معاملہ ہمارے عامال کی بدولت ہے جو بھی ہو رہا ہے یہ ہمارا اپنا بویا ہوا ہے اللہ ہم سب تیرے ساتھ اپنے آپ کو بدلنے کا آہد کرتے ہیں انشاءاللہ آج اسے کرتے ہیں ابھی اسے کرتے ہیں اور اس آہد کا تقاضی یہ ہے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اثر کی نماز باجمات پڑھوں گا انشاءاللہ اس کے بعد ساری نمازیں باجمات پڑھوں گا اے مالک تو راضی ہو جا اللہ تو ہم کو معاف کرتے اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے اللہ ہمارے مقدر کھول دے اقول اقولی حاضا مستغفر اللہ علی و لکم و لسار المسلمین و جمعی المسلمات کبھی بھی اگر آپ گدے کو کھال پہنا دیں گے شیر کی تو وہ شیر نہیں بن جائے گا اس کی اصل تو وہی ہے گدہ ہے کھال پہنانے سے بظاہر لبادہ اڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں یہ صرف ایک مثال کی بات ہے اصل بات آگے ہے اور وہ یہ ہے ہم اپنا جیزہ لیں ہم مسلمان نماں ہیں لگتے مسلمان ہیں ہم چیرے ہمارے روشن ہیں مسلمان لگتے ہیں اصل مسلمان تو دل میں ہوتا ہے نا اندر کا مسلمان ہے اس کو بھی ذرا چکریے کہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اسے مسلمان کرنے کی کوشش کیجئے اس پر محنت کیجئے اندر ہمارا کمزور ہے دل اصل میں کمزور ہو گیا اس لیے ظاہر مارا بڑا اچھا ہے باطن ہمارا خراب ہے اللہ ہماری اشلا کر دے شوال کا مہینہ چل رائز یہ اعلان ہوا تھا دوسرا جمعہ میں بھی جن بھائیوں نے روزے رکھے ہیں یہ ترگیب ہے کہ چھے روزے مزید رکھ لیجئے تاکہ شوال کے روزے پورے ہو جائیں اور پورا سال کا روزہ دار اللہ کے قاضوں میں لکھ لیا جائے جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں جس نے رمضان کے روزوں کے بعد چھے روزے شوال کے رکھ لیے لگتار کر لو یا کر لو لگ لگ دونوں صورتوں میں ہو سکتے ہیں گویا کہ وہ پورا سال روزہ دار رہا ہے بڑا چھوٹا عمل ہے عجر بہت بڑا ہے اللہ عمل کرنے کے تفیق عطا فرما دے اے مالک ہم سب سے راضی ہو جا اللہ ہماری خطائیں گلتیاں معاف فرما یا اللہ ہمارے جو کتاہیاں ہیں لگسشیں ہیں سب تیرے سامنے ہیں ہم کمزور ہیں ہم ہار جاتے ہیں گر جاتے ہیں شیطان سے جیت نہیں پاتے ہمارے ایمان کمزور ہیں اللہ وہ تمام اسباب جو ایمان کو طاقت دیتے ہیں وہ ہمارے لئے محیہ فرما دے اور اللہ اگر محیہ کیے ہوئے ہیں تو ہمیں سمجھنے کی تفیق عطا فرما دے ہمیں عمل کرنے کی تفیق عطا فرما دے اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما دے جو فوج شدگان تیرے پاس آ چکے ہیں اللہ کریم ان کے درجات بلند فرما ان کے غناہ اور معاصیات معاف فرما اگر وہ نیک ہیں تو درجات بلند کر دے اگر وہ گنیگار ہیں تو ان کے ساتھ معافی کا معاملہ فرما دے اے مالک ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما ہمارے حکمرانوں کی سیاستدانوں کی ہمارے بیورکریٹس کی ہمارے تمام اداروں کی اصلاح فرما یہ سب بھی اصلاح کے محتاج ہیں بڑی گلتیاں ہو رہی ہیں بڑی گلتیاں ہو چکی ہیں اللہ ہمیں گلتیوں سے بچنے کی تفیق عطا فرما اے مالک ہماری مساجد کے لوگوں کی بھی اصلاح فرما عوام کی اصلاح فرما خواست کی اصلاح فرما میرے مالک ہمارے گھروں میں جو جگڑے ہیں ان کو دور کرتے رستہ داریوں کو دعاں مطا کرتے دلوں کی تنگیاں دور فرماتے برداش کرنے کی تفیق عطا فرماتے اللہ العالمین ہمارے فلسطینی مسلمان اس وقت بڑی پرشانی میں ہر جمعہ کو ان کے لئے دعائیں ہو رہی ہیں لگتا ہے ہمارے ہی دعاوں میں کوئی کمزوری ہے کجی ہے کتاہی ہے ہمیں اپنے بھائیوں کے اخلاص پر کوئی شک نہیں ہے وہ تو قربانیاں پیش کر رہے ہیں اللہ ان کی قربانیاں قبول فرما لے مالک ان کے لئے ثانیاں فرما دے ان کو ظالم کے ظلم سے نجات دے دے اللہ ان کے درجات اپنی بارگاہ میں بلند فرما دے مسلمان ملکوں کو بھی متحد ہونے کی تفیق عطا فرما ہمیں ایک فرما دے اکٹھا کر دے ہماری فرقے ہماری گلتیاں ہماری کمزوریاں دور فرما دے جو ہم نے آج سنا ہے اللہ عمل کرنے کی تفیق عطا فرما ربانا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ تحسنہ وکینا عذاب النار ربانا ظلمنا انفسنا ما ان لم تکفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین ربانا لا تذکل اوبانا بعد از حد ایتنا وحبلنا ملدن کا رحمہ انک انت الوحاب سبحانہ ربکا رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ